دوستو اگر آپ نے کبھی ویڈیو گیم میں بھی کارز والے گیمز کھیلے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ کارز کے اسٹنٹ کرنا آسان نہیں ہوتا موویز میں کار کے اسٹنٹ اور ڈریفٹنگ دیکھنے میں کافی ایزی لگتی ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اصل جندگی میں ہمیں روڈ ٹرافک رولز کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے اور ہمارے پاس کوئی ایکسٹرا لائف بھی نہیں ہوتی لیکن ہر فیلڈ کی طرح کار کلانے میں بھی کچھ ایکسپرٹس ہوتے ہیں آج ہم آپ کو ایسے ہی کچھ لوگوں کے بارے میں بتانے والے ہیں تو دوستو ویڈیو کو بلکل لاس تک ضرور دیکھنا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لینا پارکنگ ار ٹرک دوستو اگر آپ کو ڈرائیونگ کی بیسیک نولیج بھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ گاڑی جتنی بڑی ہوگی اسے پارک کرنا اتنا ہی کٹھن ہوگا ہاں گاڑی میں ریئر میررز اور کیمراز وغیرہ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی یہ آسان کام نہیں ہے لیکن کچھ ایکسپرٹس تو ایسے بھی ہیں جو یہ کام بینا کوئی گیجٹ کے کر لیتے ہیں جرہ ورڈ کے بیسٹ ڈرائیور کمپیٹیشن سے آئی اس ویڈیو کے فٹوز کو دیکھئے یہاں یہ ٹرک ڈرائیور انبیلیویبل ایککوئیریسی سے ٹرک کو کنٹرول کر رہا ہے اور اسے پارک بھی کر رہا ہے ایسے کامپیٹیشن دنیا بھر میں ہوتے ہیں اس میں سے سب سے فیمس ہے ڈاکر ریالی اور یہ ہر سال یوروپ سے لے کر ساؤتھ امریکہ تک کے کئی دیشوں میں ہوتا ہے ڈرائیورز اس کامپیٹیشن میں ٹرک، بائک، موٹر سائیکل اے ٹی وی، جو ٹی وی اور نا جانے کتنی پرکار کی ویکلز لے کر آتے ہیں انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے اس کامپیٹیشن میں پارٹ لینے والے لوگ کوئی پروفیشنل لیول کے ڈرائیورز نہیں ہوتے پہلی بار اس نظارے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ مانو یہ ویکتی گریوٹی کے نیاموں کی دھجیاں اڑا رہا ہے یہ ہے ہوپنگ ٹونگ یہ ایک چائنیز ڈرائیور ہے اور انہوں نے دوہزار چترہ میں LMP2 2 کٹیویری میں 24 آورز کو لے مین جیسا ورڈ فیموس کمپیٹیشن جیتا تھا لیکن وہ یہی نہیں رکنے والے انہوں نے ایک اور عجیب کمپیٹیشن میں بھاگ لیا جہاں انہوں نے نئے ڈرائیورز کو 99 کریجی سٹرن روڈ پر کار ڈرائیور کی اس کے بعد انہوں نے ایک رینج روبر سپورٹ SUV کی مدد سے چائنے میں شیٹ ہیونز گیٹ پر کلائیمنگ کی یہاں تک پہنچتے کے لیے ٹوٹل 99 سیڑیاں ہیں اور ان کا اینگل 45 ڈگری تک کا ہے اور کہیں کہیں تو یہ 90 ڈگری تک بھی پہنچ جاتی ہے انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ نہ تو ہوپنگ ٹنگ کو اور نہ ہی شو کے آرگنائجرز کو ہی یقین تھا کہ وہ صحیح سلامت اوپر تک پہنچنے والے ہیں کیونکہ ایسا پہلے کسی نے نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے ایسا کر دکھایا انہوں نے یہ چیلنج پورا کرنے میں اس کا انجن 404 ہورس پاور کا تھا اب آپ کہیں گے کہ ہوپنگ ٹنگ نے ہر چیز نو والی کیوں رکھی ہے مطلب 99 پھر 999 وہ اس لیے کیونکہ چائنہ میں 9 ایک بہت ہی لکی نمبر مانا جاتا ہے آپ کو بتا دوں کہ 1999 میں ماؤنٹین کے اوپر سے کہ اس پول سے ایک پلین بھی نکلا تھا لیکڈریفٹ یہ ویڈیو صرف ڈرائیورز کی اسکلز اور ساہچ کو نہیں دکھاتا بلکہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ اسے کتنا اسٹرگل کیا اور اسے اپنے آپ پر کتنا بھروسہ ہے آج سے 15 سال پہلے پولینڈ کے اس ڈرائیور کا ایک بھیانک کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ایمبولینس کے ٹائم پر پہنچ جانے کے کارن اس کی لائف تو بچ گئی لیکن انہیں بچانے کے لیے ڈاکٹسکر کو ان کے دونوں ہاتھوں کو کاٹنا پڑا اگر ان کی جگہ پر کوئی اور ہوتا تو شاید کبھی بھی اس کے بعد ایک نورمل لائف نہیں جی پاتا لیکن انہوں نے ہر چیچ کو پیر سے کرنا سیکھ لیا اس کے علاوہ انہوں نے اپنے پروفیشنل ڈرائیور بننے کی سپنے کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے پیر سے کار چلانا سیکھا اور وہ آج دنیا کی سب سے مہان ڈرپٹر میں گنے جاتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی کسٹمائز نسان سکائلائن جی ٹی آر تری فور کو چلایا کیسے ویل وہ اپنے پیر سے سٹیرنگ ویل کو کنٹرول کرتے ہیں اور رائٹ پیر سے پیڈل اس کے بعد گیر شیف کرنے کیلئے ایک سپیشل پروسٹیٹس کا یوز کرتے ہیں جو ان کے کندے سے جڑا ہوا ہے دوستو اس سے زیادہ موٹیویشنل سٹوری آپ کو شاید ہی سننے کو ملے سائیڈ ویلی اگر آپ کو پیچھے ویڈیو میں سپیڈ کی کمی لگ رہی تھی تو جرہ یہ دیکھئے اسے دیکھ کر آپ کو اپنی صبح کی چائے سے بھی زیادہ ریپریسمنٹ محسوس ہوگی فلینٹ کے اسٹن ڈرائیور ویسا کیوی ماں کی نام کا بی ایم ڈبلو کی سپیڈ سے چلانے کیلئے گینیز ورلڈ ریکارڈ میں سامل ہے اور انہوں نے اسے صرف دو سائیڈ ویلز پر چلائے تھا سب سے انٹریسنگ بات تو یہ ہے کہ اس تمہیں کار کی سپیڈ 186 کلومیٹر پر تھی اور یہ عجیب ریز سینجو کی ائرپورٹ پر ہوئی تھی اور اس کو سپانسر نیکیو اینڈ ٹائر کمپنی نے کیا تھا وہ اصل میں ایرامائٹ فائبر سے بنے مجبور ٹائر کا پروموشن کر رہے تھے اس کے پہلے یہ ریکارڈ گورین ایلی اوٹسن کے پاس تھا اور کیوی ماں کی نے اس ریکارڈ کو 5 کلومیٹر پر آور کے انتر سے توڑ دیا آپ کو بتا دوں کی ایسا ہی ایک ریکارڈ دو پہیوں پر سب سے زیادہ ڈسٹینس لیول کرنے کا بھی ہے اور یہ ڈسٹینس 374 کلومیٹرز کا ہے کیا آپ اس پر یقین کریں گے ٹریکٹر ڈریفٹ دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ صرف کار ہی ڈریفٹ کر سکتی ہیں اور ٹریکٹر ایسا بلکل نہیں کر سکتے تو شاید آپ گلت ہیں سویڈن کے ایک ٹائر برینڈ وائنور نے 1956 میں والو بیم ٹیریر ٹریکٹر کو 225 ہرس پاور کا بنا دیا تھا اور یہ پھر خالی جگہ پر چلائے گیا اس کے بعد تو ٹریکٹر نے ایسے ایسے ٹرن لیے کہ شاید ریز کی کار بھی شرما جائے بیرل رول انکار دوستو ساید آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ بیرل رول کیا ہوتا ہے کسی بھی گاڑی کو ہوا میں 360 ڈگری روٹیٹ کروانا اور وہ بھی اس کے ڈاریکسٹرن چینج کر کے تو اسے بیرل رول کہتے ہیں آپ نے ایرکراپ کے پائلٹ کو ایسا کرتے دیکھا ہوگا اب یہ سکل زمین پر بھی آ چکی ہے اور اس کے لیے ہمیں ٹیری گراؤن کو دھنیوار دینا ہوگا ان کے نام بہت سے گینیز ورل ریکارڈ ہیں 2017 میں انہوں نے ایک عظیب کارنامہ کر دکھایا انہوں نے ایک جیگوار ای پیس کروس اوور میں 15 میٹر کی چھلانگ لگا کر 270 ڈگری کا بیرل رول کیا یہ ایک کار سے کیا گیا تھا سب سے لمبا بیرل رول تھا اس کے دوران وہ 5.5 جی کا پریسر جھیل رہے تھے پر آپ کو بتا دوں کہ اسپیشپ کے آشٹرنوٹ بھی اس سے کافی کم پریسر جھیلتے ہیں اس کے دو سال پہلے ہی ٹیری نے دنیا کا سب سے اونچا ڈیڈ لوب کیا تھا جو قریب 20 میٹر اونچا تھا پیرلل پارکنگ دوستو پیرلل پارکنگ کا آرٹ بلکل بھی ایزی نہیں ہوتا ہے اور یہ بھی کسی پروفیشنل کے لیے بھی کافی زیادہ تف مانا جاتا ہے لیکن اس پیلڈ میں کچھ ایکسپرٹس ہیں ایسے ہی ایک ایکسپرٹ ہے چائنیز اسٹرن ڈرائیور ہان یو جن جنہیں پارکنگ کے آرٹ میں مہارت حاصل ہے دوہزار بارہ میں انہوں نے اپنی کار سے صرف پندرہ سینٹی میٹر ایکسٹر جگہ میں کار پارک کر دی تھی اور دوہزار چودہ میں انہوں نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ کر صرف آٹھ سینٹی میٹر ایکسٹر جگہ پر کار پارک کر دی تھی نیرو ٹنل اس ویڈیو کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ مانو کوئی جبر جستی چھوٹی سائز کے کپڑے پہننے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ وہ اس کے فیوریٹ ہیں اس ویڈیو میں ایک بس ڈرائیور امریکہ کے ساؤڈ ڈکوٹا کی ہائیوے کی ٹنل سے اس بس کو پاس کروا رہا ہے ٹنل کی چوڑائی صرف 2.44 میٹرز ہی ہے اور بس اس سے کچھ ہی سینٹی میٹر چوڑی ہے لیکن ڈرائیور کی اسکل تو دیکھئے اس نے ایک ہی بار میں بس کو باہر نکال دیا نہیں تو پیسنجر تو باہر نکال ہی نہیں پاتے دوستو کسی ٹیکسی ڈرائیور کو ایک دن میں آٹھ گھنٹے سے زیادہ ٹیکسی چلانے کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے اور انہیں ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس سے ان کا کنسنٹریشن کم ہو سکتا ہے اور اس دوران گھٹنا بھی ہو سکتی ہے بڑے بڑے شہروں میں کئی بار اتنا لمبا تو جام نہیں لگتا ہے لیکن جب بار ڈرائیورنگ کی ہو اور وہ بھی عجیب طریقے سے تو آٹھ گھنٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں دینمارک کے ڈرائیور انسٹرکچر جوہان نے اپنی BMW M5 کی مدد سے لگتار آٹھ گھنٹے تک ایک گول میں ڈریفٹنگ کی تھی 374 کلومیٹر تک کار چلانے کے ریکارڈ بھی ان کے ہی نام تھا یہاں پرابلم یہ آ رہی تھی کہ ان کی BMW میں فیول کیسے ڈالیں کیونکہ آٹھ گھنٹے تک تو اس کا فیول نہیں چلنے والا اس کا سلیشن یہ نکالا گیا کہ ایک ڈریفٹنگ کار سے ان کی کار میں فیول بھرا گیا بہت ہی انٹیلیجنٹ سلیشن تھا بھائے ریورز ڈرائیورنگ دوستو ریورز کار چلانے بھی ڈرائیورز کو بلکل پسند نہیں ہوتا لیکن ہمارے بھارت کے اس انسان کے تو کچھ اور ہی بیچار ہیں یہ لگتار 12 سالوں سے ریورز میں ہی کار چلا رہے ہیں اور آج تک انہیں 64000 کلومیٹر ریورز ڈرائیورنگ کر لی ہے ہوا یوں کہ ایک دن ہرپریت کی کار بیچ میں خراب ہو گئی اور انہیں جلدی گھر جانا تھا اور انہیں تھوڑی دم دکھائی اور پورے راستے ریورز کار چلاتی ہوئے گھر گئے اب انہیں اپنی کار کو ریورز میں ہی چلانے کے لیے ڈیزائن کروا لیا وہ دوسرے ڈرائیورز کو بھی یہ سکل سکھانے کے لیے سپیشل سکول بھی کھول رکھا ہے یوز سپیڈ بم دوستو یہ ویڈیو اصل میں ایک ایڈ ہے لیکن اس کی کریٹیویٹی کے لیے اس کی کریٹر کی تاریف کرنا تو بنتا ہے اور اس لیے ہم نے اسے اپنے ویڈیو میں شامل کیا ہے بریٹس کمپنی لینڈ روور نے پیسنجر کی پیشنز کو ٹیشٹ کرنے کے لیے ایک ڈیڑھ میٹر کی سپیڈ بم بنا دیا جہاں پر سب ہی ایکٹرز پیڈ ہیں لیکن ان کی ایکٹنگ کافی اصلی لگتی ہے ہوتا یہ ہے کہ کوئی کار بم کو کروس نہیں کر پاتی ہے لیکن پھر ایک لینڈ روور آتی ہے اور آسانی سے بم کے اوپر نکل جاتی ہے اسے دیکھ کر آس پاس کے لوگ سرسپرائز ہو جاتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک ضرور کرنا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لینا میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے take care and good bye